بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیرس کو ڈینڈس بی بارس آپ اکنامی سفید ساجد کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریہ سی ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایم اے ایم ایسی میتھی میٹیکل اکنامیس پارٹ ون کے جو موسٹ ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے انشاءاللہ جو کوئسٹن میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہی اگزام میں آئیں گے اس سے پہلے میں نے بی اے بی ایسی اکنامیس پارٹ ون اور اکنامیس پارٹ ٹو کا گیس دیا تھا ابھی تک ایک پیپر ہوا ہے یعنی اکنامیس پارٹ ون کا پیپر ہوا ہے اس میں سے ہنڈر پرسنٹ میرا گیس آ گیا تھا پہلے ہم پیپر کا پیٹرن چیک کرتے ہیں سو نمبر کا پیپر ہوتا ہے اور جس میں سے سات کوئسٹن آتے ہیں اور پانچ کوئسٹن اٹیمپٹ کرنے پڑتے ہیں یعنی بیس نمبر کا ایک کوئسٹن ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے جی ہر کوششن کے ساتھ آٹھ یا دس نمبر کی تھیری ہوتی ہے اور بارہ نمبر کا نومیریکل ہوتا ہے پہلے ہم نومیریکل کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد تھیری کو ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر 3 ایکسرسائیس 3.2 ایکسرسائیس 3.2 یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ایکویشنز آر گیون طلب اور رسط کی مساباتیں دی گئی ہیں اور اگزام میں پوچھا جاتا ہے فائنڈ ایکلیبیرم پرائز اینڈ ایکلیبیرم کونٹی شو دی ڈائیگرام متوازن قیمت متوازن مقدار معلوم کریں اور ڈائیگرام کی مدد سے وضاحت کریں یہ اس ایکسرسائیس کے تمام کوسٹن میرے چینل پہ اویلیبل ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میں لنک دے دوں گا اس کے علاوہ ایک موسٹ ایمپورٹن اور ایکسرسائیس ہے یعنی طلب اور رسط کی مساباتیں دی جاتی ہیں ساتھ پرائز بھی دی جاتی ہے اور اگزام میں پوچھا جاتا ہے فائنڈ الیکسٹی آف ڈیمانڈ اینڈ الیکسٹی آف سپلائی یہ ایکسرسائیس بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میں لنک دے دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں جی ایکسرسائیس 3.3 یعنی 2 کمانٹی مارکیٹ مارڈل موسٹ ایمپورٹن ایکسرسائیس ہے کوششن آتا ہے 2 کمانٹی مارکیٹ مارڈل فائنڈ ایکلیبیرم پرائیسز اینڈ ایکلیبیرم کوانٹیٹی یہ کوششن میرے چینل پہ اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میں لنک دے دوں گا اس کے علاوہ ایک اور کوششن اگزامینر پوچھ سکتا ہے یعنی کوششن میں گیون ہوتا ہے 2 کمانٹی مارکیٹ مارڈل اور پوچھا جاتا ہے فائنڈ ایکلیبیرم پرائیسز اینڈ کوانٹیٹی فارمولا یا الٹرنیٹیف میتھڈ یہ کوششن بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکریپشن میں میں لنک دے دوں گا اس کے علاوہ ڈیریویشن آف 2 کمانٹی مارکیٹ مارڈل یعنی 2 کمانٹی مارکیٹ مارڈل کو کس طرح ڈرائیب کیا جاتا ہے یہ کوششن بھی میرے چینل پہ اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں جی ایکسرسائز 3.5 یعنی نیشنل انکم مارڈل ہوگا ہمارے پاس y is equal to c plus i plus g y is equal to c plus i plus g اس کے علاوہ c کی ویلیو زوں گی t کی ویلیو زوں گی اور کہا جائے گا y کو فائنڈ کریں t کو فائنڈ کریں اور c کو فائنڈ کریں یعنی 3.5 کے چار کوششن ہیں یہ چارہ کوششن میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس کے علاوہ 15 نیشنل انکم مارڈل y is equal to c plus i یہ مارڈل بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 5 کی جس میں پوچھا جاتا ہے جی ہمارے پاس نیشنل انکم کا مارڈل گیون ہوتا ہے پوچھا جاتا ہے find inverse method یا use کریں grammar rule method یہ ایکسرسائز examination point of اسے بہت ساتھ اہم ہے ایک کوششن لازمی آ جاتا ہے آٹھ یا دس نمبر کا کوئی ایٹلیس تین سے چار سوال ہیں وہ آپ لوگ انہیں کار لینے ہیں یہ ایکسرسائز بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ہر اکسرسائز کا آپ نے دو دو تین دن کوششن کرنے ہیں پریکٹس کرنے کے لیے just enough ہے ہو جائے گا انشاءاللہ پیپر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں input output model یہ آپ لوگ انہیں ایک نمبریکل کرنا ہے input output model اور کہا جائے گا find three industries کی output معلوم کریں یہ کوششن بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا ایکسرسائز ہے ہمارے پاس 7.6 jacobian determinants یہ ایکسرسائز بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ایک یا دو کوششن پریکٹس کرنے more than enough ہے اس کے بعد پوچھا جاتا ہے maxima minima یہ کوششن بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک دے دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں find extreme values یعنی extreme values کو کیسے فائنڈ کیا جاتا ہے یہ کوششن بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اب ہم بات کرتے ہیں چیپٹر نمبر 13 کی اچھا ایک اور کوششن بھی ہے total revenue اور total cost کی values دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے maximum profit فائنڈ کریں یہ کوششن بھی میری چینل پر اویلیبل ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں لنک دے دوں گا چیپٹر نمبر 13 linear programming یہ چیپٹر بھی examination point of اسے بہت زیادہ اہم ہے اسے پوچھا جاتا ہے linear programming concept of the graphic by simplex method یعنی graph کی مدد سے simplex method کی مدد سے ہم نے linear program کو find کرنا ہے اس exercise کے 3 question میری چینل پر اویلیبل ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بس اتنا کارلیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پیپر ہنڈر پرسنٹ attempt ہو جائے گا end میں میں آپ کو تین question بتاؤں گا وہ آپ لوگ نے لازمی کرنا ہے وہ تینوں question exam میں آئیں گے اب ہم تھیری کی طرف چلتے ہیں question number one partial market equilibrium and journal market equilibrium یہ تقریباً تین تین چار چاہ لینک لینکا سوال ہے یہ آپ لوگوں کو لازمی کرنا ہے endogenous variable and exogenous variable function and relation اس کے بعد null matrix and identity potent matrix secure matrix and identify matrix quadrity equation and quadrity function question number two what are the functional ingredients of mathematics models یہ پہلے پہلے چپٹر کا سوال ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے urgent matrix explain the question number three ہے ہمارے پاس explain the properties of the inverse matrix یہ properties آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد ہے جی what do understand by extreme value یہ تھیری کا سوال ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد ہے explain the concept of total differential and total derivative یہ question بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے اس کے بعد ہے جی explain the concept of jacobian determinants with the help of example یہ question بھی چینل پہ available ہے تھیری کا اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں describe describe difference between open and closed model of the input and output analysis یہ question لازمی کرنا ہے یہ question لازمی exam میں آئے گا تقریبا میں آپ لوگوں کو 20 دن پہلے بتا رہا ہوں next explain the concept of maximum minimum and point inflection short note ces production function simplex method ingredients of linear programming necessary and sufficient condition exponential and logarithm function duality theorems yang's theorems trans log function اچھے اس کے علاوہ آپ لوگ ایک question میں gift دے رہا ہوں gift کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ question لازمی exam میں آئے گا اور یہ یہ جو question ہے اس کے دو سوال میں نے کی دو سوال جو ہے نا میرے چینل پہ available ہیں اگر آپ لوگ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے prices are related to quantities q1 and q2 according to demand equation p1 is equal to 50 minus q1 p2 is equal to 95 minus 3 q2 and total cost is equal to q1 2 plus 3 1 plus 3 q1 q2 plus q2 ki power 2 اور exam میں کہا جاتا ہے maximum profit find کریں اور دوسرا point پوچھے جاتا ہے find the values of q1 and q2 at which profit is maximized اور تیسرا point پوچھے جاتا ہے what will be the prices charged by the monop list یہ question exam میں لازمی آئے گا اس کے